بسم اللہ الرحمن الرحیم مرجع ہوئے چہرے مکمل تحریر پڑھئیے صبح تین بجے اٹھ کر موٹر چلا کر ٹینکی بھرنے والا مجد کی لائٹ آن کی اور آزان دے کر صفائی شروع کر دی جماعت کروا کر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا سب گھروں کو چلے گئے اور وہ ابھی مجد میں ہے کیونکہ مجد کے تین چار کام کروانے ہیں کچھ چیزیں ٹھیک کروانے والی ہیں اور کچھ نئی سریدنے والی ہیں زہر کا وقت سر پر آن پہنچا اور وہ ابھی مارکت ہی میں ہے مجد کا دروازہ حاجی نے کھولا اور اتنی دیر میں امام صاحب دیا گئے حاجی صاحب نے کھڑے کھڑے دو چار باتیں سنا دی کہ مجد کے دروازہ تو ٹائم پر کھلنا چاہیے وہ بیچارہ وضاہ دے رہا تھا لیکن حاجی صاحب سننے کو تیار نہیں تھے زہر پڑھائی اور آرام کرنا چاہا لیکن فون آیا کہ چودری شمشات صاحب کے آخری پھوپا چودہ سال پہلے شراب پیتے ہوئے مر گئے تھے ان کے لئے ختم پڑنا ہے یہ بیچارہ پھر اٹھا اور دور لگا گی مولی صاحب نے ختم پڑا تو چودری صاحب نے کہا کاری صاحب روٹی گھر پہنچ جائے گی بڑے بڑے چودریوں میں بیٹھ کر یہ مسکین کیسے روٹی کھا سکتا ہے اتنی دیل میں اثر کا ٹائم آ پہنچا اثر پڑھائی تو دل چاہا بچوں کو گھمانے لے جاؤ لیکن مجھ سے نکلتے ہی ہم سائے میرانے والے صاحب نے پکڑ لیا مولی صاحب کہاں جا رہے ہیں ہر وقت سیر سے پاٹے پر ہی نکلے ہوئے ہوتے ہیں مغرب کے بعد پھر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا عشاء کی سترہ رکھاتے پڑھنے کے بعد گھر کے دروازے پر پہنچے ہی تھے کہ پیر صاحب کی کال آگئے ہیں کہ بڑے حضرت جی نے مولی صاحب کو یاد کیا ہے اس مجھے میں بڑے حضرت جی ہی مولی صاحب کو لے کر آئے تھے مولی صاحب پہنچے تو بڑے حضرت جی جن کے چوبیس گھنٹے ایسی میں اور دیسی خورا کے کھا کھا کے چہرہ نورانی و بجدانی ہوا پڑا تھا کہنے لگے تم مولی لوگ سارا دن بھی لے رہتے ہیں کھا پہ پیتے بھی بہت اچھا ہو لیکن تمہارے مرجائے ہوئے چہروں کی سمجھ نہیں آتی مولی صاحب اپنی نین کی کمی اور دن بھر کی بھاگ دھوڑ بیان کرنے والے ہی تھے کہ مرید صادق بول اٹھا بڑے حضرت جی یہ زہری باتیں کرتے ہیں اصل عبادت تو آپ جیسے ولی علا کرتے ہیں کیسے تیسے مولی صاحب گھر کو پہنچے کھانا کھایا سو گئے لیکن جسمانی تھکاوت اس قدر تھی کہ یوں لگا کہ آنکھیں بھن کر کے کھول لی ہیں اور پھر چل سچا اس مزدور کی تنخواہ جمع کرتے ہوئے محلے کے چھوڑے چمار بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولی صاحب کے کون سا اتنے خرجات ہیں اللہ پاک ہمیں آئم اکرام کی عزت اور ان کی شمر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین دلک اللہ خیل موسیقی موسیقی موسیقی